اختصار کے ساتھ بیان ہو چکے آج نماز کے جو مفسدات ہیں ان میں سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی یعنی ایسے کام جن کے کر لینے سے یا ہو جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کو مفسداتی نماز کہا جاتا ہے پہلے نمبر پر نماز میں بات چیت کرنا کسی بھی حوالے سے جان بوجھ کر یا بھول کر غلطی سے کسی بھی طرح سے نماز کے اندر بات چیت کرنا اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اگر کسی نے امام کو لکمہ دیا اپنے انداز پر تو اسے بھی نماز وہ بات چیت کرنا کہلائے گا پہلے سال ہم ترابیوں پڑھ رہے تھے تو پیجے سے ایک مقتدین نے لکمہ دیا حتی ہی آج بیٹھنا ہے اس طرح سے نا تو اس طرح سے دینے والے کی نماز تو گئی اگر لینے والا اس کا لکمہ لے گا اس طرح کا تو اس کی بھی نماز چلی جائے گی تو نماز کے اندر بات چیت نہیں کر سکتے نہ کسی کو صلاح مشورہ دے سکتے ہیں نہ کسی کی سن سکتے ہیں نہ کسی کو سنا سکتے ہیں علماء نے صاف طور پر لکھا ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے یہاں پر فلان بندہ موجود ہے اور اس نے کوئی ایسی آیت پڑھ دی جس میں اس کا نام آتا ہے اور نیت آگی کہ میں اس کا نام لے رہا ہوں وہ خوش ہوگا تو اس کی نماز گئی مثلا ایک بندے کا نام ہے شاہد اور امام صاحب نماز پڑھا اور ان کو پتہ ہے میرا دوست سے شاہد آئے ہوئے تو انہوں نے پڑھا اور نیت آگی کہ میں اپنے دوست کو سنا رہا ہوں تو نماز گئی سمجھ آگی نا بات تو نماز کے اندر بات چیت کرنا کسی بھی حوالے سے یہ کیا ہے نماز کو توڑ دینے والی چیز ہے نماز اس سے ٹوٹ جائے گی وہ ایک بات مشہور ہے کہ تین آدمی نماز پڑھنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بات سنو نماز کے اندر باتیں نہیں کرتے ایک بول پڑا نماز کے اندر ہی نئے نماز ہی تھے کہ نماز کے اندر باتیں نہیں کرتے دوسرے نے کہا کہ خود تو باتیں کر رہے ہو اور اغلے کو کہہ رہے ہو کہ باتیں نہیں کرتے یہ بھی بول پڑا تو تیسرے نے کہا کہ شکر ہے تم بولے ہو میں نہیں بولا بول تو وہ بھی پڑھا ہے نا تو برحال نماز میں مطلب یہ کہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کسی بھی طرح سے کوئی بات کرنا نماز کے اندر یہ کیا ہے نماز کو توڑ دیتا ہے خواہ لکمہ دینے کا اندازی کیوں نہ ہو کیا تہیات بیٹھنا ہے اب کھڑے ہونا ہے اب رکوع کر لو اس طرح کا کوئی بھی اب لفظ بولیں گے جو بات جیت کے زمرہ میں آئے گا اس سے نماز کیا ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی نمبر دو کسی کو سلام کرنا نماز کے اندر کسی کو سلام کرنا اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے سلام کا جواب دینا یہ ابتدا میں تھا کہ نماز کے اندر ہلکی پھلکی بات چیت کرنے کی اور سلام دعا کی اجازت تھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے نا تو بعد میں کسی نے آنا اور صحابی سے پوچھنا کتنی رکھتے ہو گئی ہیں وہ کہتے دو ہو گئی ہیں تیسری ہے وہ کہتے ٹھیک اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں سلام کرتے نمازی کو نمازی کو اجازت تھی کہ آگے سے وہ جواب دے والیکم السلام سمجھا گی نا لیکن آہستہ آہستہ نماز کے اندر یہ ساری چیزیں منع کر دی گئیں اب نماز کے اندر سلام تک کرنے اور سلام کا جواب تک دینے کی بھی اجازت نہیں ہے اسی طرح چھینک کا جواب دینا کسی کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ اور آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے کہا دیا یرحمک اللہ تو اس سے نماز ہے ٹوٹ جائے گی ہاں اگر آدمی کو خود کو چھینک آئے اور بیش ساختر زبان سے نکل جائے الحمدللہ تو اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بہتر یہی تھا کہ بعد میں جواب بعد میں جب نماز مکمل کر لیتا تب کہتا کہ الحمدللہ سمجھ گیا نا بات اسی طرح خوش خبری سن کر کہا کہ الحمدللہ یا ما شاء اللہ یا کہا سبحان اللہ یا کہہ دیا آپ انہیں بولی میں کیا بات ہے بھئی کوئی بندہ نماز پڑھ رہے اس کو پتا جالا میرے بیٹے کی فاسٹ پوزیشن ہے یہ کہا جی ماشاء اللہ سبحان اللہ یا اللہ شکر ہے کسی طرح سے کوئی بھی لفظ بولا تو نماز ہے ٹوٹ جائے گی یہ مفسدات نماز میں سے ہے تو خوش خبری وغیرہ سن کر الحمدللہ کہنا بری خبر یا کسی کی موت یا نقصان وغیرہ کا سن کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُن اگر زبان سے یہ جاری ہو گیا پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح ازان کا جواب دیا نماز پڑھ رہے تھے ادھر سے ازان شروع ہوگی تو اس نے جواب دینا شروع کر دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اسی طرح اللہ عز و جل کا نام سنا نماز کے اندر نماز پڑھ رہے تھے کسی نے اللہ کا نام لیا آپ کے کانوں میں آواز پڑھی تو آپ نے کہہ دیا عز و جل یا جل جلالہ وعم نوالہ وغیرہ یا اللہ کا نام سنا تو آپ نے کہہ دیا اللہ تعالی یا حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کا نام نام اسم گرامی سنا تو اب آپ نے حضور علیہ السلام کا نام سن کر کہا صل اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی مفسدات نماز میں سے ہے کیوں یہ درود پاک پڑھنے کا یہ مقام نہیں ہے نماز کے اندر جو درود پاک کا مقام ہے وہاں آپ درود پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ایک نماز کے علاوہ والا فیل نماز کے اندر پائے جا رہے ہیں تو نماز کے اندر اللہ عز و جل کا نام سن کر جل جلالہ حضور علیہ السلام کا نام سن کر صل اللہ علیہ وسلم یا پھر ازان کا جواب دینا یا پھر کسی نے کہا صلو علی الحبیب تو نماز کے اندر ہی اس نے جواب دیا صل اللہ تعالی علیہ محمد تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی تو اسی طرح نماز کے اندر درد اور مصیبت وغیرہ کے وقت آہ اوہ اف تف وغیرہ کی الفاظ نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز و حروف نہیں نکلے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالی یاد رکھنے عمل کرنے دوسرا تک کنچانی کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اکبر کہیں یا سبحان اللہ کہیں اس میں کوئی حد نہیں وہ لکمہ ہے مطلب لکمے کو اپنی مادری زبان میں نہیں دے دینا کہ بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امام کو بھولتے پاؤ تو اللہ اکبر کہو یا سبحان اللہ کہہ کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر غلط لکمہ دے دیں گے پھر فرق پڑے گا بیٹھنا تھا دوسری میں آپ کو شبہ پڑ گیا کے یہ تیسری ہے اور آپ نے کہا جی کھڑے ہو اللہ اکبر کہہ دیا آپ کا لکمہ لے گا تو نماز جائے گی فلحال آپ کی گئی کیونکہ آپ نے وہ اگر غلط لکمہ دیں گے تب الحمدللہ